بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ ایچ پی ٹی وی اور میں ہوں زبیر الحسن زیڈ ایچ پی ٹی وی کے معزز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ ہزار صحابہ کی ہسٹری کے بارے میں ترونجا ایپی سوٹ جس کا ٹائٹل ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کتنی بار توبہ کیا کرتے تھے میرے محترم دوستو ایک صحابی ہے حضرت اغر بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف بیان فرماتے ہیں جس میں آپ توبہ استغفار کیا کرتے تھے میرے محترم دوستو سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالی کا شکر گزار ہونا چاہیے بلکہ جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جس کے لئے اللہ تعالی نے ساری کائنات کو بنایا اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہ بھیجتا تو میں زمین آسمان چاند ستارے سرج کسی کو نہ بناتا نہ کوئی انسان ہوتا نہ کوئی پرندہ نہ کوئی کیڑا کسی چیز کو نہ پیدا کرتا اور دوسری بات جتنے بھی اللہ تعالی کے پیغمبر ہیں نبی ہیں رسول ہیں جتنے بھی اللہ تعالی کے انبیاء ہیں وہ تمام کے تمام معصومین ہیں یعنی کہ ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالی کے آخری پیغمبر ہیں خاتم النبیین ہے وہ روزانہ کتنی بار استغفار کیا کرتے تھے آپ سن کر حیران رہ جائیں گے ان کا استغفار کرنے کا ان کا توبہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں سبق دینا اپنی امت کو سبق دینا تاکہ ان کی امت بھی جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراں توبہ کرے فوراں اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے میرے محترم دوستو حضرت اغر بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنے پروردی گار سے توبہ کرو میں ہر روز اللہ تعالی سے سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اللہ تعالی سے سو مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے حالانکہ کوئی گناہ بھی نہیں اور آج ہم ہیں روزانہ پتہ نہیں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن سالوں سال گزر جاتے ہیں ہم کبھی اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کے بارے میں توبہ نہیں کرتے استغفار نہیں کرتے تو میرے محترم دوستو ہم سب کو چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف پر عمل کریں تو میرے محترم دوستو اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارا بھی اللہ حافظ